بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور سب سے پہلے میں نے جو ہے وہ لیا ہے تین سو گرام کیمہ ہے یہ موٹا ہاتھ کا بنا ہوا کیمہ ہے یہ میں نے لے لیا ہے اور میں نے لیا ہے دو عدد کٹی ہوئی پیاز یہ درمیانی سائز کی دو پیاز تھی اور سب سے پہلے میں پریشر گوکر میں ڈال لوں گی کیمہ کو اور اس کے ساتھ ہی ڈال دوں گی پیاز کو اور اس میں میں ڈال لوں گی ہاف کپ پانی اور تھوڑا سا مکس کروں گی اسے کور کر دوں گی اور تین منٹ کے لیے میں اسے پریشر لگا دوں گی اور چلیں دیکھتے ہیں کہ باقی جو سپائی سے ہوں کیا کیا ایڈ ہوں گے توا کیمہ میں تو میں نے یہاں پہ تین بھڑے سائز کی ٹماٹر لے لیا ہے جن کا میں چھلکہ اتار لیا ہے اور ان کو میں نے کارٹ لیا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے ادرک اور سبز میچے ہیں جن کو میں نے بہت باری باری کارٹا ہے اور یہ ہے میرے پاس ادرک لیسن کا پیسٹ ہے یہ ٹو دیبل سپون گھرین چلی پیسٹ ہے ہاف ٹیبل سپون بلیک پیپر پاوٹر ہے ہاف ٹیبل سپون ہلدی پاوٹر ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہے دھڑا میرچ ہے ہاف ٹیبل سپون گر چلی پاوٹر ہے ہاف ٹیبل سپون گرم مسالا ہے گھنیا پاوٹر ہے کھر حاف ٹیبل سپون سابت زیرہ ہے اور یہ میرے پاس ہے دیسی گی یہ چاہ سے پانچ ٹیبل سپون ہے آپ چاہیں تو کوکنگ آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ جو کیما تھا یہ میرا جو ہے وہ پک چکا ہے تین منٹ کے جو میں نے پریشر لگایا تھا وہ پریشر کا میں جو کور اتار لیا ہے اور اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے اس کو میں تھوڑا سا ڈرائی کرلوں گی اور اس کو میں نکال لوں گی تبے پہ اب میں نے اسے تبے پہ نکال لیا ہے اور جو یہ پانی ہے میں اسے اچھے سے ڈرائی کرلوں گی اور جو فلیم ہے میں نے ہائی کر دی ہے تاکہ پانی اچھے سے ڈرائی ہو جائے اور پانی ڈرائ ہو چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹیماتر ٹیماتر کے آپ میں چھلکیں اتار لینے ہیں اگر آپ چھلکیں نہیں اتاریں گے تو وہ اوپر نظر آئیں گے اچھے سے مکس نہیں ہوں گے اس لئے میں ان کے چھلکیں اتار لیے تھے ٹیماتر ایڈ کرنے کے بعد میں اسے دو سے تین میرے تک ہائی فلم پر پکاؤں گی تاکہ جو پانی ہے ٹیماتر کا وہ ڈرائے ہو جائے اور ٹیماتر کیمی میں اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ ضروری نہیں کہ آپ اس کو بڑے سے طوے پہ بناو جس پہ عمومن ریسٹورانٹ وغیرہ میں کیمہ بنتا ہے آپ اس کو نارمل طوے پہ بھی بنا سکتے ہو جس پہ آپ روٹی بناتے ہو یا فرائنگ پین میں بھی بنا سکتے ہو یا کڑاہی میں بھی بنا سکتے ہو جو گھر میں چیز ہو آپ کے پاس آپ اس میں ایزیلی بنا سکتے ہو اب میں اس میں ایڈ کر دیا ہے لسن ادھر کا پیسٹ اور میں اس کو دو سے تین میرے تک اچھے سے بھون لوں گی تاکہ جو اس کی سمیل ہے دک لسن کی وہ آنی شروع ہو جائے اور جو اس کا کچھاپن ہے ادھرک اور لسن کا وہ ختم ہو جائے اور جتنا ہی آپ اچھا اس کو بھونو گے اتنا اس کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اور یہ تھوڑا سا ڈیفرنس کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ اسے بنائے گا ضرور ٹرائے ضرور کیے گا یقینا یہ آپ کو پسند آئے گا اور اس کی جو فلیم ہے وہ میں نے بالکل ہی لو کرتی ہے تاکہ یہ لو فلیم پہ بنے اور کیمہ ہمارا جل نہ جائے اور اب میں اس میں ایڈ کر ہی ہوں دیسی گی زیرا گرین چیلی پیسٹ نمک ریڈ چیلی پاورڈر حلدی پاورڈر دڑا میرچ یہ اٹ کر دی اور اس کو میں اب دو منٹ کے لئے مسجد پکاؤں گی تاکہ جو یہ سائز سپائس ہیں وہ اچھے سے اس میں پک جائیں اور آپ اس میں ضروری نہیں کہ آپ اس کو دیسی گی میں ہی بناو لیکن جو اوریجنل ریسی پی ہے وہ دیسی گی میں ہی بنتی ہے آپ چاہے بٹر میں بنا لو یا جو نورمل کوئنگ آئل ہے جو آپ گھر میں یوز کرتے ہو آپ اس میں بھی بنا سکتے ہو تو دو منٹ کے بعد اس میں میں ڈا رہی ہوں کالی میچ کا پاورڈر گرم مسالہ سوکھا دنیا اور اب میں اسے ایک منٹ تک پکا لوں گی اور جو سائیڈیں ہیں وہ بھی میں سکریچ کرتی رہوں گی تاکہ جو سائیڈیں ہیں وہاں سے جل نہ جائے اور اگر جل گیا تو سمیل آنے شروع ہو جائے گی تو آپ نے اس جو اس کی سائیڈیں ہیں وہ بھی آپ نے ساتھ ساتھ صاف کرتے رہنا ہے ایک منٹ گزر چکا ہے اسے بھونتے ہوئے اب میں اس میں اٹھ کر رہی ہوں سبز میچیں اور جو ادھرک باری کارٹی تھی وہ میں اس میں اٹھ کر دی ہے اور میں اسے اچھے سے مکس کر لوں گی یہ پشاور کا مشہور توا کیمہ ہے اس میں کوئی چینجنگ میں نے نہیں کی نہ ہی سپائس میں نے کم زیادہ کیے ہیں یہ بلکل سیم وہی ریسپی ہے جو میں نے آپ کو دے رہی ہوں اور آپ نے گھر میں مٹر کیمہ آلو کیمہ اور دم کیمہ بنائے ہوں گے لیکن آپ توا کیمہ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا آپ اس کو پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو تندور کی روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو اور عام جو گھر میں روٹی بنتی ہے اس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہو یہ آپ کو سب کے ساتھ ہی مزے کا لگے گا تو کیمہ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے میں اس کے اوپر تھوڑی سی ادھک اور ڈالتی ہے سبس دھنیا ڈالا ہے اور یہ ریڈی ہو چکا ہے اور یہ تھا میرا آج کا ویلو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میں چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور شیئر بھی لازمی کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا مجھے دیں اجازت اللہ حافظ